صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بے نمازیوں کے عذاب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں دیبت کتنے اس کی عذاب بیان کیے گئے چگلی کے عذاب حسد اور ترہ ترہ کے گناہ اور آج بدقسمتی سے اس میں ایک تعداد ہے جو رچی بسی ہوئی ہے انہی میں ایک ایسا گناہ ہے جو چلتے پھرتے ہو رہا ہے سرک سرک پر ہو رہا ہے اور لوگ اس گناہ کے لیے بے قرار رہتے ہیں اس گناہ کی ٹو میں رہتے ہیں وہ ہے بدنگاہی بدکاری میں یہ نہیں کہتا سو فیصد ہر کس نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جام رہتے ہیں وہاں ایریا ایسا نہیں ہے کیا کہتے ہیں جام رہتے وہ ایریا صحیح نہیں ہے علاقہ صحیح نہیں ہے شہر صحیح نہیں ہے ملک صحیح نہیں ہے ہر طرح بدنگاہی ہر طرح بھی حیائی ہے کیا کرے ایسے لوگ کیا نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہی ماحول میں انہی معاشرے میں رہتے ہوئے گناہ سے بچتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں جائیں ہم تو یہ کہیں گے کہ مدینہ جائیں گے اور کہاں جائیں گے یہاں رہتے وہاں پر گناہوں سے بچنے کی ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک عورت اگر سرک پر جا رہی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خود ہمارا اپنا دیلی تو للچا رہا ہوتا ہے ہماری اپنی طبیعتی تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس عورت کو دیکھو عورت خود کو دکھانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں آئی ہے وہ نکل نہیں ہے بے پردہ بے آیا ہو کر ہم اپنی آنکھوں کو حیاء کی چادر نہ دے سکے کسی بے پردہ عورت کو چادر کیسے پینا دیں گے آنکھ تو آپ کے ہاتھ میں ہیں نا چاہیں تو اٹھائیں چاہیں تو بٹھائیں چاہیں تو ادھر گئیں چاہیں تو ادھر گئیں کہ مرضی آپ کی ہم خود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں سنجیدہ کتنے ہیں کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے یہ گویا کہ آج ہمارے معاشرے کا ٹرین ہے جس کو آپ گل فرینڈ کہہ لیں لڑکی کی طرف جائیں تو بوئی فرینڈ کہہ لیں ایک ٹرین ہے ہمارا کہ ایک لڑکا ہے اس کی کوئی نہ کوئی گل فرینڈ ہونی چاہیے ٹرینڈ چلا ہوا ہے موبائل میں اس کے نمبر ہوں گے دو چار سے باتیں ہوں گی ایک آس ایسا گمنا پھرنا ہوگا پیسے ہیں نہیں وانا دو چار دیسا گمنا پھرنا کر لیتا وہ لیکن دوستی کرنی ہے اس کو لڑکی سے بالکل سو جب ہم ملت سے باہر ہوتے ہیں تو چونکہ یہاں کوئی زیادہ پوچھنے والا دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے اکیلے ہوتے ہیں گھر والے کہتے ہیں کمانے کے لئے گیا ہوا ہے آدھا کم ہاتا آدھا اڑاتا ہے گھر والوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے ہمارا بچہ جنت کی راستے پر چل رہا ہے یا جہنم کی طرف دورتا چلا جا رہا ہے گھر والوں کو بھی پیسوں کی پڑی ہوئی ہے نصیب ہمارے آپ لوگ خوش ہیں کہ ہمارا بچہ ہم کو ڈالر بھیج رہا ہے پاؤنڈ بھیج رہا ہے دیرم بھیج رہا ہے دینار بھیج رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کماتا ہے ہمارا پیٹ پال رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہمارا پیٹ پال رہا ہے لیکن آپ کا بچہ آپ کا پیٹ پالتے پالتے کہیں یہ خود کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھی تو نہیں بھر رہا کل قیامت کے دن آپ اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہے کیا دیکھ سکیں گے خبر گری تو کریں یا آپ میں سے جس کے بچے باہر ہیں خبر گری تو کریں کہ آپ کا بچہ کرتا کیا ہے یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہر ذی شعور میری بات سمجھ سکتا ہے خواہش کس کے ساتھ نہیں ہوتی نفس کس کے ساتھ نہیں ہوتی تمنا کس کے ساتھ نہیں ہوتی عارض میں کس کے ساتھ نہیں ہوتی اور ایک ایسے ماحول اٹھا کر ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو پھیک دیتے ہیں کہ جا بیٹھا ہم کو کما کر دے تو اپنے آپ کو جتنا بھی گناہ میں لتھار دے لتھار دے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہم کو کما کر دے کوئی ماں باپ زبان سے یہ بات نہیں کہتے لیکن کیا یہ بات سوچتے نہیں ہیں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے پیچھے آپ کے آج ان کے بچے انہی کے ہاتھوں میں ان ممالک میں پرورش پاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ تو تھے ہی دوسرے ملک میں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں کیسے رہے گا یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کیا جو اس ملک میں اس طرح اٹھی اور کافی سنبھلنے والوں کو سنبھال لیا دعوت اسلامی نے یہ اب آپ بھی مانتے نا ورنہ ہم جاتے کدھر اگر یہ دعوت اسلامی یہ ہمیں ملتی نہیں تو ارز کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جہاں ہیں جدر ہیں جیسے ہیں ہمیں گناہ سے بچنا ہے ہمیں گناہ سے بچنا ہے